اہلی بیت احمth اسلام کی ازمت پر درود بھیجئے محمد و آلی محمد اللہ اللہ صلی علیہ محمد و آلی محمد ancial تمام ممنون piercing کی اروح jeito بلخص علماں اور رفاع فقاہ شہداء اور آپ کے ہمارICH مرحوظین شاملوں ان شاء اللہ ایک سورہ فاتحہ تلاوت فشمائے بسم اللہ الرحیم الحمد اللہ الرحمن الرحیم موسیقی ایک بار پیر دروت بھیجیگا محمد و آلی محمد بہ محمد و آلی محمد بہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰهِ الْعَالَمِينَ بِالْقَاسِمِ محمد وَعَلَى آلِهِ الْطَيَّبِينَ وَعَلَى آلِهِ الْطَيَّبِينَ سَيِّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْعَرَازِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم حَمْ حَسِبْتَ اَمَّا صَحَابَ الْكَافِبَ الْرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آیَاتِنَا عَجَابًا محمد وعَلِ محمد اللَّهُ مَنْ سَيِّمَا محمد وعَلِ محمد اَجْبَا وَعَلَى اِذَانِ مُفْتَرَمْ شَبِ شَهَادَتَ ہے اور شبِ شَهَادَت اُمُّ الْاَائِمَّةِ کی باقرہ ہوئی ہے اس شبِ شہادت کی مناظبت سے جو صاحبِ اَزَا یقیناً قرار پاتے ہیں وہ وقت کے امام ہیں وَیَا آپ اس وقت تصور میں کر سکتے ہیں کہ اگر امامت کا دور ظہور کا دور ہوتا تو آج شاید امام کی گھر کے اوپر مجلس منقض ہو رہی ہوتی ہے اور آپ ان کی گھر پر ہونے والی مجلس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں ہم لوگ غیبت کی دور میں اس شرف سے محروم ہیں لیکن تصور میں سوچ سکتے ہیں کہ شاید اس مجلس کو بھی وقت کے امام نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا صاحبِ عزا وقت کے امام ہیں وقت کے امام کے حضور ان کی جدہِ معجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے تمام محصومین کے حضور ادائے احترام کے لیے اور انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا ہمیں ام العائمہ کی شفاعت نصیب فرمائے ہماری قبروں کو ان کی نورانیت سے منور فرمائے اور جب محشر میں تمام خلائق جمع ہوں تو خدا ان کا سائر رحمت ہم سب کو نصیب فرمائے تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد وعالی محمد پر محمد وعالی محمد محمد پردیارِ عالم نے آئم ایتھار علیہ السلام کو اپنی تمام تر ہدایت کا مثالی نمونہ بنا کر رسال فرمایا پائیڈیل تھے تمام جو کچھ خدا انمتال کی تعلیمات تھی ہیں ان کو ہم تک پہنچایا اور ہمارے اوپر واجب قرار پایا کہ جتنا ممکن ہے اہلِ بیت کی تعلیمات پر ان کی دیوئی ہدایت کے اوپر عمل کریں ہم نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کی تعلیمات کا ان کی زندگی کا کچھ حصہ ایسا ہے جو ہم سے طلب نہیں کیا گیا ہم کر بھی نہیں سکتے بی بی جس گھر کے اندر رہتی تھیں ہم اس گھر میں نہیں رہ رہے ہم سے ہم رہ بھی نہیں پائیں گے اور ہم سے مطالبہ بھی نہیں ہوا جو ان کے گھر میں اشیاء تھیں اگر ہم سے کوئی کہے تم بھی انہی چیزوں پر زندگی گزارو ہم نہیں رہ رہے ہم نہیں کر سکتے اور ہم سے ڈیمانڈ بھی نہیں ہے ہمیں دیکھ رہا ہوگا کہ ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے ہم سے کیا مانگا گیا ہے صحیح ہے کہ وہ نہیں مانگا گیا جو وہ کر رہے تھے لیکن کم سے کم کوئی تا کوئی چیز تو ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے ہم نے اس کو اہل بیت کی صیرت کے یونیورسل میسیجز کا کہ جو ہم سے ڈیمانڈ کیے گئے ہیں چودہ سو سال دور ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ہم سے باقی ہیں کہ ہم سے پوچھا جائے گا ان باتوں میں سے ایک بات ہم نے عرض کی کہ انہوں نے کل جو بات عرض ہوئی چونکہ وقت ہمیشہ کم ہوتا ہے ہم بہت زیادہ اس کو ریویو نہ کریں کل جو عرض ہوا وہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ صرف ظاہر کا دین نہیں ہے اس کے اندر باطن ہے اور ظاہر سے زیادہ باطن کی اہمیت ہے جتنا کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس میں انہوں نے بار بار ہمیں یہ سکھایا ہے کہ چیزوں کو ظاہر کو دیکھ کر خدا ویلیو نہیں دے گا بلکہ اس کے باطن کو دیکھ کر ویلیو دے گا تو جو چیز ہمیں سیکھ لینی چاہیے تھی وہ یہ کہ ہمارا دین ہمیشہ اپنے باطن کو ویلیو دے اس کے کور کو ویلیو دے اور جتنا ہم اس کے اوپر بہتری سے محنت کرتے چلے جائیں گے ہمارا دین ان کے دین کے نزدیک آتا جائے گا ہماری زندگی ان کی زندگی کے نزدیک آتی جائے گی اب اس میں بہت ساری مثالیں ایک مثال جو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ان کی عبادتوں کی مثالیں ہم ظاہرے جو کچھ عبادت کر رہے ہیں جو انہی سے سیکھی بھی عبادت ہیں اس عبادت میں اور اس عبادت میں کیا فرق ہے اور جو ہم راستے پر چلنا چاہیے تھا وہ راستہ کیا راستہ تھا اس کے ہمارے سے چند پوائنٹس ارض ہوں گے درود بھیجے گا محمد و آلی محمد پر آج کافی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پیچھے چند دن میں شرکت نہیں کی ہوگی اور ان میں بہت سائے لوگ ایسے ہوں گے جو پہلی دفعہ ہم سے سن رہے ہوں گے اور صرف ان کی یاد دہانی کے لیے بہت تیزی سے بتا دا چلوں کہ ہم خطابت نہیں کرتے ہیں جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم اہل بیت کی تاریمات میں سے چند پوائنٹس سیلیک کر کے اس کو سادہ اور آسان زبان میں لوگوں کی سامنے بول دیتے ہیں ہمارا جو حدف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عمل کی دنیا میں آ جائیں ہم علم کی دنیا سے نکلیں اور علم کو لے کر عمل کی طرف چلے جائیں اور جو کچھ ہمارا مشن ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم حب اہل بیت میں ہم بھی اہل بیت کے نزدیک ہو سکیں اور جو سننے والے ہیں وہ بھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے نزدیک ہو سکیں لہذا ہم خطابت پر اسرار نہیں کرتے اور ہم نے ایک قانون آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ان چند دنوں میں وہ یہ کہ جس چیز کو خدا کے حکم کے مقابلے میں ہم سیلیک کریں گے چوز کریں گے اگر خدا کی حکم کے مقابلے میں آ جائے تو پھر اس سے ہمیں کوئی کامیابی نصیب نہیں ہوگی میں خطابت کے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے چونکہ میں نے دو تین دن اس طرح کی کوئی بات کہی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد کافی عرصے پہلے سے کئی دس سال پہلے سے ہماری قوم نے جو زیادہ سے زیادہ اسرار کیا ہے وہ اس بات پہ اسرار کیا ہے کہ بولنے والے کا لہجہ کیسا ہے بولنے والے کا اسٹائل کیسا ہے اس کو ہم خطابت کہتے ہیں کہ ہم نے اس پہ اسرار کیا کہ وہ لوگوں کو جب ڈیلیور کرے گا تو وہ کس اسٹائل میں ڈیلیور کرے گا اس کی لینگویج کیسی ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو ہم نے کام کیا اس کے اوپر بہت ساری اور چیزوں کو قربان کیا ہے مثال کے طور پر آج سے پندرہ بیس سال پہلے کو سوچوں اب تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میرے جیسا آدمی بھی مجلس پڑھ سکتا ہے پندرہ بیس سال پہلے ایسا نہیں تھا پندرہ بیس سال پہلے یہ ہو گیا تھا کہ اگر خطابت نہیں آتی تو شاہے دنیا کا متقی ترین انسان کیوں نہ ہو وہ نہیں پڑھ سکے گا تو ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ہم نے خطابت لی تھی اور تقوی چھوڑا تھا ہم نے خطابت لی تھی اور علم چھوڑا تھا یہ جو ہم نے کمپرمائز کیا تھا یہ اللہ کی اصول کے خلاف تھا یہ اللہ کی رسول کے اصول کی خلاف تھا اس کی میں صرف مثال تیزی سے ارز کرتا چاہوں اپنے موضوع کی طرف جاؤں مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کی رسول نے یہ جیس سمجھ میں آیا ہے ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آیا اللہ کی رسول نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب عظام کے لئے کیوں کیا تھا میں اس کی تھوڑی سے تشریح ارز کروں گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور انانسمنٹ عرب کے سامنے ہے عرب اپنی زبان کے اوپر اتنا زیادہ فیلنگز رکھتے ہیں اتنے سنسٹیو ہیں کہ اگر کوئی عربی زبان نہ بولتا ہو تو کہتے تھے کہ یہ گونگا ہے یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو عربی نہیں آتی کہتے تھے یہ گونگا ہے اس کو بولنا ہی نہیں آتا ہے صحیح ہے؟ اور یہ ایک انانسمنٹ تھا جس کے اندر اسی زبان نے استعمال ہونا تھا عربی زبان میں ہی انانسمنٹ ہونا تھا کسی اور زبان میں علاؤ بھی نہیں تھا اس میں اللہ کے رسول نے انانسمنٹ کرنا تھا ہم لوگ جب انانسمنٹ کرنے لگتے ہیں تو ہم صرف ایک بات دیکھتے ہیں کہ جو انانسمنٹ کرنے والا ہو وہ جس لینگویج میں کر رہا ہو وہ لینگویج اس کو اچھی آنی چاہیے ایک بات دوسری بات دیکھتے ہیں کہ اس کا اسٹائل اور اس کا لہجہ اس کا ایکسنٹ اچھا ہونا چاہیے تیسی بات یہ دیکھتے ہیں کہ مثلا جب وہ لوگوں کے سامنے کھڑا اور ڈیلیور کرے تو اٹریکٹیب لگے اللہ کے رسول نے اپنے اناؤنسمنٹ میں ان میں سے کسی کا کوئی خیال نہیں کیا جبکہ وہ میجر اناؤنسمنٹ تھا بہت بڑا اناؤنسمنٹ تھا کہ آپ نے پہلی مسجد بنائی تھی پوری دنیا کو یہاں سے شروع کرنا تھا اور انہوں نے حضرت بلال حبشی کا انتخاب کیا جس کی عربی زبان انتہائی خراب تھی ان کو شین بولنا نہیں آتا تھا بول بھی نہیں سکتے تھے ان کی اپیرنس اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے خراب اپیرنس میں سے ایک تھی اس سوسائٹی کے اعتبار سے ظاہری طور پر ان کی فیملی اس سوسائٹی کے اعتبار سے سب سے چھوٹی فیملی سمجھی جائے گی جو ان کا رشتہ نہ تھا جو کچھ بھی بنائیں گے سب سے چھوٹا تھا اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کا انتخاب کیا اب میں آپ سے خود پوچھوں گا کیا کبھی ہوگا کہ میں اور آپ مجلس پڑھنے کے لیے ایک ایسے شخص کا انتخاب کریں جس کو اردو میں پہنا ہو اور اس کی اردو زبان بھی اچھی نہ ہو اسے بولنا بھی اچھا نہ آتا ہو اس کی اپیرنس بھی اچھی نہ ہو اور کیوں آپ انتخاب کریں اس وجہ کہ اس میں اندر تقوی اور پرہزگاری زیادہ ہے ہم نہیں کریں گے اللہ کی رسول نے کیا ہے یہ ہمارا اور ان کا فرق ہے اس کو دیکھ کر میں کہتا ہوں کہ اللہ کی رسول نے جو دین دیا ہے اہلِ بیعت نے جو دین دیا ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے وہ باطن کو دیکھتا ہے اچھا اب ممکن ہے کسی کی ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم باطن کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہمارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے جہاں پر طاقت نہیں ہے وہاں ہم مجبور ہیں جہاں ہمیں قطعن پتا ہے کہ یہ کمپرومائز کر رہا ہے ریالیٹیز پر وہاں ہم کیوں کمپرومائز کر رہا ہے اصل میسیج یہاں پر ہے اچھا اگر ہم نے کمپرومائز کیا تو کیا ہوگا جو کل جرول میں نے آپ کی خدمت میں بہت تفصیل سے ارز کیا اس کی روشنی میں اگر ہم نے اللہ کی پیورٹیز کو اگنور کیا اپنی باتوں کو پیورٹی دے دی تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہاں سے انسلٹ بھی ہوگی یہ ہمارے ساتھ ہونا تھا اور وہ سخت کام ہماری سوسائٹی کے ساتھ بہت دفع ہو چکا ہے اب ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہمیں اللہ کی دین کو اس کی ریالیٹیز کی طرف لے کے جانا ہوگا اس کے ظاہر کے بجائے اس کے باتنگ کی طرف توجہ دینی ہوگی اور یہ وہ چیز ہے جو اہل بیعت اتھار علیہ السلام نے بار بار ہم کو سکھائی ہے میں اس موقع پر آپ لوگوں کے ہونے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور پوائنٹ کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اسی اعتبار سے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر پہلے پوائنٹ کا ایسنس یہ ہے کہ آپ باطن پر بھرپور توجہ دیں سب سے زیادہ توجہ دیں اور ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں ظاہر پر اس کے بعد توجہ دیں یعنی مثال کی طور پر فرض فرمائیں آپ کو عبادت انجام دینے لگیں سب سے پہلے یہ دیکھیں اس عبادت کی true spirit کیا ہے اس کو اپنے اندر زندہ کر ابھی میں نے اور آپ نے نماز پڑھی ہے نماز کی true spirit کیا ہے اس کی جو اصلی spirit ہے وہ یہ کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہو کر یاد رکھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اس کا مین پوائنٹ یہاں پر ہے وہ یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندہ ہونے کے ناتے سامنے کھڑا ہوں اور خدا کے سامنے بندوں کی طرح کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں اچھا اس کی پیچھے اور کیا ہوگا مجھے یاد آئے گا کہ میں دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہوں اصلی objective کیا تھا میرا میں نے جو زندگی گزاری ہے وہ واقعا اس راستے پر ہے جس کو خدا نے چاہا تھا یہ spirit of prayer ہے اب میں آپ سے خود پوچھوں گا ہم لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں یہ spirit ہے اور مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے جیسے شاید نہیں ہے اگر ہے تو بہت کم ہے اور یہ جو کمی ہے اس کی وجہ اور ظاہر بہت اچھا ہے ظاہر تقریباً صحیح ہوتا چلا جا رہا ہے الحمدللہ لیکن باطن کی کمی باقی رہ گئی اس spirit کی کمی باقی اور ہر کام کے پیچھے ایسا ہی ہو رہا ہے میں نے ارسا کہ آپ لوگ چونکہ موجود ہیں یہاں پر کافی تعداد میں میں ایک پوائنٹ کے اوپر اور توجہ آپ کی دلانا چاہوں گا بہت سارے دوست عباب آ کر یہ پوچھتے ہیں کئی لوگوں نے پوچھا ہے سیکڑوں کہہ سکتا ہوں اب تک میں اٹھائیس سال سے طالبے لیموں پوچھتے ہیں ہم لوگ کو spirituality چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں معنویت چاہیے ہم چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں آگے بڑھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اب آج کا دور ایسا ہے ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لی ہیں مثلا تقریباً یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی بچا ہوگا جس کو آیت اللہ بحجت کا نام پتانا چلا ہم نے بڑے بڑے لوگوں کے نام سن لی ہیں ہمیں پتا چلا ہے ان کو عبادتوں میں مزے آتے تھے یہ اس طرح سے عبادت کرتے تھے اس طرح سے عبادت کرتے تھے اور خاندان اہل بیت کے چاہنے والوں میں انہوں نے یہ کیا یہ کیا کچھ لوگوں کے دل میں خواہش آتی ہے کاش ہم بھی ایسے ہوتے چلو ویسے نہیں ہوتے اس کے عادے ہوتے ہمیں بھی عبادتوں میں مزہ آتا ہمیشہ میں دیکھتا ہوں حملوں کے دلوں کے اندر وہ عربی میں ایک جملہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں صالحین میں سے نہیں ہوں لیکن صالحین کی محبت رکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم نہیں ہیں وہ لیکن ہمارے دلوں میں محبت تو ہے کم از کم اچھا اب یہاں پر کوئی ہم سے پوچھتا ہے اس شروع کیسے ہوتا ہے کہاں سے شروع کرنا چاہیے اب ظاہر ہے میں تو نہیں کر سکتا کہ وہ جو عبادتیں کر رہے تھے وہ ساری کی ساری پہلے دن سے شروع کر دوں اور ایک بات مجھے بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے اگر کسی کو عبادت میں مزا نہ آتا ہو پھر عبادت کرنا بہت سخت کام ہے پھر بہت سخت ہے یہ جو ہم لوگ کے سامنے مشکل آتی ہے ہم اپنے جوانوں سے کہتے ہیں مثلا بچوں سے کہتے ہیں عبادت کرو وہ نہیں کرتے بھاگتے ہیں کیوں ان کو مزا نہیں آیا اس کے اندر کیوں دنیا کی دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس میں مزا آتا ہوں نے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہے اگر ہمیں عبادت میں مزا نہ آئے تو دوسروں کو دکھانے کے لئے کب تک کروں گا کب تک سامنے سامنے کروں گا گھر کے اندر نہیں کروں گا سامنے سامنے بہت اچھی کروں گا لیکن جب گھروں کے اندر جاؤں گا تو بھول جاؤں گا عبادت کہتے کسے ہیں کیوں ہمیں مزا نہیں آیا اب میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور جو مین ٹاپک ہے وہ یہ یہ کہ جو اہلِ بیت نے ہمیں دین دیا ہے اس کے اندر اصل ظاہر نہیں ہے باطن ہے اس نے کہیں مزا دیا ہے میں نہیں کہہ رہا اصل کی اہمیت نہیں ہے اس کو اپنی جگہ پر رکھنا ہے واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک عالم مشت کے اندر تھے روزے پر تشریف لائے یہ جو مشت میں روزے مبارک ہے اس کی چھت کے اوپر جانے کیلئے راستہ بنا ہوا ہے ظاہر ہے وہاں پر ہر کوئی نہیں جا سکتا تو وہ آئے انہوں نے ایک خادم کو بلائیا اور اس سے کہا کہ مجھے اوپر جانا ہے سخت سردی پڑھ رہی تھی برف باری ہو رہی تھی انہوں نے کہا مجھے اوپر جانا ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کمزور ہیں آپ آپ کے عمر کافی زیادہ ہے آپ اوپر جائیں گے آپ بیمار ہو جائیں گے برف بہت پڑھ رہی ہے انہوں نے کہا نہیں مجھے کچھ عبادت کرنی ہے مجھے اوپر جانا ہے تو آپ بھی مجھے اوپر بیج دو نیچے دروازہ بند کرو تھوڑی دیر کے بعد آکے دروازہ کھولنا مجھے لے جانا اس نے کہا ٹھیک ہے وہ بیج دیتا ہے نیچے آتا ہے اس کے بعد بھول جاتا ہے کہ ان کو اوپر بند کر دیا اس کے بعد اس کی رات کی شف خدم ہوتی ہے وہ گھر چلا جاتا ہے آپ خدا کو چوس کرتا ہے اگلے دن صبح فجر کے بخت اس کی شف لگتی ہے وہ دوبارہ واپس آتا ہے اس کو جاتا داتا ہے مولانا کو میں نے کل رات اوپر بند کر دیا ہے اتنا اوپر ہے کہ زندگی بھر بھی چیختے رہیں گے نیچے کوئی آواز نہیں آنے کی اب وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اوپر پہنچوں گا نعوذ باللہ خدا نہ کرے کوئی برا حدثہ مجھے دیکھنا پڑے گا وہ کہتا ہے جب میں نے دروازہ کھولا میں نے دیکھا تو وہ رکو میں تھے کئی انچ برف جمیوی تھی اب میں صرف ایک بات پوچھتا ہوں بغیر مزے کے کوئی اتنا بڑا رکو کر سکتا ہے اگر مزا نہیں آرہا تھا کیسے کیا اس میں کیسے ہو سکتا ہے ان کو یقیناً ان عبادتوں میں کوئی مزا آرہا ہے اور اگر ہمیں وہ مزا نہیں آرہا ہمیں عبادت میں کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہم عبادت سختی سے کرتے رہیں گے کب تک سختیوں سے کریں گے اچھا اب اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ممکن ہے کوئی کہہ دے عبادت میں مزا ہوتا کیا ہے کسے کہتے ہیں مزا بھئی ہم کوئی میٹی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوئی لکشری لیتے ہیں تو اس کا ایک مزا ہوتا ہے عبادت میں کیا مزا ہوتا ہے اس مزے کو شروع کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اگر وہ مزا آنا شروع ہو جائے پھر کوئی اس مزے کے اوپر کمپرمائس نہیں کرتا ہے اگر شروع ہو جائے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو بچہ بالغ نہ ہو اسے نہیں بتایا جا سکتا بالغ ہونے کی لذت کیا ہے لیکن اگر اس کو وہ لذت مل جائے پھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے سب سے بڑا کام یہ ہے آپ کو ایک دفعہ کم از کم کچھ وقت کے لیے زندگی میں عبادت میں مزہ آئے ایک مزہ ایک یہ بات ہے اور دوسری بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے یہ مزہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے سینکڑوں کیسز مجھے پتا ہیں جو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آغا صاحب اتنی اچھی عبادت کرتے تھے اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑی جاتی یہ آتا ہے اور جاتا ہے دوسرا جو بہت امپورٹنٹ کام ہے وہ یہ کہ اس کو بچایا کیسے جائے پس میرے سامنے دو تاسک ہیں اپنے لیے وہ ایک تاسک یہ ہے کہ اگر مجھے اب تک مزہ نہیں آیا تو مزہ آئے کیسے نمبر ایک اور اگر مزہ آتا تھا اور چلا جاتا ہے تو میں اس کو روکوں کیسے کہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے ان دونوں باتوں کیلئے میں قانون ارز کروں گا اگر آپ کی اور میری زندگی میں ہر روز کم از کم چند منٹ اللہ کی یاد میں وہ مزہ نہیں ہے ہم ناکام ہو جائیں گے ہم ناکام ہو جائیں گے کوئی نہ کہہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت ساری نمازیں بغیر مزے کی ہوتی ہیں کوئی نہ کہہ میں نمازیں پڑھتا ہوں قرآن پڑھتا ہوں چونکہ مجھا پتا ہے بہت سارے قرآن نماز پڑھنے کے اندر دل سے کچھ نہیں نکلتا ہے ہم وہ دل کی بات کر رہے ہیں میں نے کیا عرض کی آخری بات آپ کی خدمت میں ہر چوبیس گھنٹے میں چاہے دو منٹ چاہے تین منٹ چاہے جتنا بھی توفیق خدا دے کم سے کم اتنا ہونا چاہیے ایک دفعہ آپ کا دل پورا خدا کی طرف جائے چند منٹ ہی صحیح آپ خدا کی یاد میں غرق ہو جائیں اگر چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ یہ نہیں ہوا آپ ہار جائیں گے آپ نہیں جیت پائیں گے آپ کی زندگی اس سے کہیں دور چلی جائے گی اب ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے میں دو کام آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور میں طالب علم ہوں اٹھائیس سال سے میں بار بار یاد دلاتا ہوں تاکہ میرے کوئی جاہلانہ رویہ کو دیکھتے ہوئے یہ نہ سمجھے میں نے کوشش نہیں کیا میں اٹھائیس سال سے کوشش کر رہا ہوں اس اٹھائیس سال کے بعد دو پوائنٹ دوں گا اور میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ہفتے بھی عمل کرے گا مزہ لے گا قطعن مزہ لے گا اگر ایک ہفتے بھی عمل کیا اور میرا اندر والا انسان کہہ رہا ہے کہ ایک ہفتے میں زیادہ کہہ رہا ہوں دو دن بھی کرے گا تو مزہ لے گا لیکن میں احتیاط کر رہا ہوں کہ میں دو دن نہیں بات کروں گا ایک ہفتے بھی کر لے تو مزہ لے گا اچھا اب ہوتا کیا ہے میں آپ کا بخت لے رہا ہوں تھوڑا سا معمولا ہم لوگ جب کسی جگہ پہ کوئی بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس سے پہلے یہ اسیسمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ یہاں لیول آف ایکسپٹنس کتنے پرسنٹ پر ہے صحیح ہے آیا ٹین پرسنٹ لوگ کریں گے ٹوینٹی پرسنٹ لوگ کریں گے تو ہم کہتے ہیں اگر ہماری زبان پر لیول آف ایکسپٹنس بننا ہو تو کوئی نہیں کرے گا لیکن آخر میں کہتے ہیں بھائی یہ سید و شہدہ کے نام پر ممبر ہیں یہ عزا سید و شہدہ کیے یہ ان کی جدہ ماجدہ کیے اس پر اثر ہے اس پر اثر ہے تو میری زبان پر تو اثر نہیں آنے کا ہے یہ مجھے پتا ہے لیکن اس فیلس کے صدقے میں کوئی نہ کوئی اثر آئے گا ہمیں آپ کی خدمت میں دونوں پائنٹرز کروں گا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر ظاہر ہے میرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کریں گے تو مجھے ثواب ملے گا میں مفتمین ہی کر رہا ہوں یہ کہاں کچھ حاصل مجھے بھی ہونا ہے اچھا جو کرنا ہے وہ یہ ہے آپ سب لوگ تقریباً نماز کے بعد تسبیح پڑھتے ہیں سب لوگ پڑھتے ہیں تسبیح بی بی کا تحفہ ہے پہری بات تو یہ ارز کروں گا ہم لوگ اپنے دین کو آزماتے نہیں ہیں اس کی ریالٹیز کو آزماتے نہیں ہیں مثلا اگر آپ کے پاس ایک ٹیبلٹ ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ سر کے درد ہو تو آپ کے سر کے درد کو صحیح کریں جب آپ کا سر میں درد ہوتا ہے تو آپ کو ٹیبلٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں لیتے ہیں اگر نہیں لیں گے تو لوگ پوچھے گا کوئی آپ سے کہ بھئی تم نے پھر خریدی کیوں تھی اگر یہ دین کہتا ہے کہ میرا ایک اثر ہے اور وہ اثر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو دو راستے ہیں یا دین نے غلط کیا ہے یا آپ نے کوئی غلط کام کیا آپ اس کو چیلنج کیوں نہیں دیتے اب آپ ذرا سوچئے گا جب بی بی نے تسبیح لی تھی تو کیسے لی تھی اللہ کے رسول کے پاس تشریف لے گئی انہوں نے کہا مجھے خادمہ کی ضرورت ہے اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں خادمہ سے بڑھ کے ایک اور تحفہ نہ دوں فہمائے میلی اچھا ہے پھر وہ تسبیح دی تھی میں نے اپنی زندگی میں ایک بات سوچی جب میں بہت تھک جاؤں کام کر کے تو میں تسبیح پڑھ کے دیکھوں کہ یہ مجھے فریش کرتی ہے یا نہیں کرتی بی بی کو خادمہ چاہیے تھی اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں تسبیح دوں گا میں نے کئی دفعہ تجربہ کیا ہے جب میں بالکل کچل جاتا ہوں تھک کے اور میں تسبیح پڑھتا ہوں تو خدا سے دعا کرتا ہوں خدا ہے تو انہیں کہا تھا تسبیح کے بدلے میں فریش کر دے گا اب میں تھک دیا ہوں آپ بھی کوشش کریں تسبیح کیسے پڑھیں گے آپ سب لوگ معمولاً پڑھتے ہیں تسبیح اچھا میں کبھی کبھی نوٹ کرتا ہوں غلط کام ہے دوسروں کی کام کو نوٹ نہیں کرنا چاہیے ان کبھی کبھی کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں بیس سیکنڈ میں تسبیح ختم ہو جاتی ہے اچھا اب ایک بات ہے میں تھوڑا سے تفصیل سے آپ کا وقت لوں گا شب شہادت بھی ہے میں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں چونکہ کافی لوگ جمع ہیں اور یہ اچھا سٹارٹ بن سکتا ہے آپ کے لئے تسبیح میں 200 ورڈز ہیں اللہ اکبر دو ورڈز سارے ملالیں 200 ورڈز بنیں گے اگر ایک آدمی 20 سیکنڈز میں 200 ورڈز کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس نے ایک سیکنڈ میں 10 ورڈز کہہ ہیں کیا اس کو پتا ہے کس نے کیا کہا ہے impossible اس کا مطلب ہے اس نے تسبیح نہیں پڑھی جیسے اچھا یہ کیا سمجھ رہا ہے یہ سمجھ رہا ہے تسبیح جیسے جادو ہے جادو میں پتا نہیں ہوتا کہ جو آپ نے پڑھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پڑھنا ہے خدا نہ کریں اعوذ باللہ ہمارا ذکر جادو نہیں ہے یہ جو ذکر ہمیں ملے ہیں یہ جادو نہیں ہے یہ ورد نہیں ہے یہ ذکر ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلا کام یہ کریں میں دو تین سٹیجز میں ایکسپین کرتا ہوں پہلا کام یہ کریں تھوڑا سا سپیڈ کم کریں سپیڈ کم کریں اگر آپ بہت تیزی سے پڑھیں گے آپ کو تسبیح کا وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک سپیڈ کم کریں تو اگر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے مثلا اس طرح سے جو تیز تیز پڑھنے والی میں پڑھوں گا تو آپ کو لوڈ سپیکر پر اگر آواز آئے گی تو آپ کو بہت برا لگے گا وہ نہیں پڑھنا چاہیے آپ کو بہت برا لگے گا اور سب لوگ یہی کر بھی رہے ہوتے ہیں اب میں کروں گا تو برا لگے گا جو کرنا چاہیے کم از کم اللہ اکبر اللہ اکبر کم سے کم اتنے پر آ جائیں اس کے بعد یہ کام کریں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں 34 times آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے کم سے کم کوشش کریں دس دفعہ خدا بھی تو ذہن میں آئے آپ نے 34 دفعہ کہنا ہے 34 times 34 times کہنا ہے کوشش کریں پانچ دفعہ دس دفعہ خدا بھی تو ذہن میں آئے اکبر کا مطلب کیا ہے اس کی کبریائی اس کو کب سوچا آپ کہیں اللہ اکبر اور اپنے دل میں سوچیں خدا کی عظمت ہے اس کی عظمت کو سوچیں اس کی کبریائی کو سوچیں جب آپ نے کہنا ہے الحمدللہ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں خدا ہے تُنہیں نعمتیں بہت دیں تیرا شکر ہے آج تک تذبیر پڑھتے ہوئے کسی نعمت کو سوچا ہے شکر کیسے کیا تھا جب آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں ایک خدا کی نعمت سوچیں الحمدللہ میں نے کہا رہا بہت دیر وقت لگا ہے پھر آپ اگلی دفعہ نہیں کریں گے کم سے کم یہ کر لیں 33 times آپ نے الحمدللہ کہنا ہے اللہ کی تین نعمتوں کو سوچ کر الحمدللہ کہتے ہیں مثلا مجھ سے اگر کوئی کہے تو میں سب سے پہلے کیا سوچوں گا میں کہوں گا خدا ہے الحمدللہ کہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں سب سے بڑی بات یہ ہے اے خدا ہے الحمدللہ تو نے مجھے ان کے علم میں سے بھی نصیب کیا ہے نہ کرتا تو میں جاہل تھا اے خدا ہے الحمدللہ تو نے مجھے ان کا علم لوگوں تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنا دیا ہے میرے لئے سعادت ہے الحمدللہ تو نے مجھے ذکر سید و شہدہ دیا ہے الحمدللہ تو نے مجھے اولاد دیئے الحمدللہ تو نے مجھے توفیق دیئے کیوں نہیں کر رہے خدا کی نعمتیں ہیں آپ کے اوپر اتنی نعمتیں خدا کی برس نہیں ہیں یہ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے اے خدا ہے تیرا شکر ابھی آپ نے نعمت نہیں سوچی تو شکر کس بات کا کیا اصل ہم نے سوچا ہی نہیں ہوتا ہم نے تسبیح پڑھنی ہو دیا ہمیں اس سے کوئی کام نہیں ہوتا ہم کیا سوچیں کیا نہ سوچیں آپ مت کریں یہ کام پس آپ الحمدللہ کے اعتبار خدا کی حمد کو سوچیں جب کہیں سبحان اللہ تو مطلب کیا ہے خدایہ نقص تیرے اندر نہیں ہے نقص میرے اندر ہے گناہ میں نے کیا ہے تو نے ہمیشہ میرے ساتھ اچھا کیا ہے تو نے میرے ساتھ کوئی برائی نہیں کیا میں نے اپنے ساتھ برائی کیا سبحان اللہ تیری ذات پاکیزہ ہے نقص میرے اندر ہے جب آپ یہ پہل رہے ہوں اب یہ کارٹ ٹریک جو اس میں ایڈ کرنی ہے مجھے چند سال پہلے یہ سمجھ میں آئی اور میں نے میں امید کرتا ہوں آپ میں سے کوئی تھک نہ رہا ہوں میں آپ سے بہت معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کے مزاج سے ہٹ کے بات ہو رہی ہو درود بیجے گا محمد و آل محمد تر چند سال پہلے مجھے سمجھ میں آئے تصویر پڑھنے گئے طریقہ میں نے اس کو عزمایا پھر ایک آج جگہ ٹرائل کے طور پر دوستوں سے کہا میں نے کہا تم بھی عزما کے دیکھو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا پھر میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ اس کا اثر یہاں سے لے کے وہاں تک دنیا میں جہاں کہیں بولتا ہوں اور وہ ٹرائی کر لے تو ہو جاتا ہے طریقہ کیا ہے جب آپ یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوں الحمدللہ کہہ رہے ہوں تو آپ یہ سوچے گا جیسے جو آپ کا دل ہے جہاں سے آپ کا بلڈ پمپ ہو رہا ہے یہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے اچھا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے آپ کیوں سوچے گا جیسے آپ کے خون میں اللہ کی کبریائی کا پیغام آگیا ہے اور یہ یہاں سے نکل کر پوری بوڈی پر خدا کی حکومت بنا رہا ہے ہر پر یہی سوچتے رہے سب پر یہی سوچیں یعنی آپ نے 34 times اللہ اکبر کہا خدا ہے میں نے تیری کبریائی کا پیغام اپنے خون میں شامل کر دیا ہے اب میرا وجود تیری اس عظمت کے ساتھ ہے الحمدللہ خدا ہے میں نے تیرے شکر کے پیغام کو اپنے خون میں شامل کر لیا ہے میرا وجود تیرے شاکر بندے کا وجود ہے سبحان اللہ خدا ہے میں نے تیری عظمت کا اطراف کر لیا ہے میں وہ بندہ ہوں یہ جو میں نے آپ سے ارز کیا آپ یہ سوچیں گے جیسے آپ کا دل یہ بات کہہ رہا ہے آپ جیسے یہ بات سوچیں گے آپ پر ایک حالت آئے گی شاید پہری دفعہ میں آئے شاید دوسری دفعہ میں آئے شاید تیسری چوتھی میں آئے ایک عجیب تجربے میں میں نے دیکھا کہ میں نے کسی سے کہا کہ ایسے کرنا تو اس نے ابھی اللہ اکبر کے دس دفعہ کہتے اس کو مزا آنا شروع ہو گیا تھا صحیح ہے یہ میں نے اتنی اسرار کیوں کیا ہے تاکہ آپ میں سے جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر عمل کر لیں اگر آپ نے روزانہ یہ کام کر لیا آپ نے پانچ دفعہ کم سے کم تسبیح پڑھنی ہوتی ہے صحیح ہے اچھا میں نے اپنے نفس کے ساتھ محرکہ کیا میں نے دیکھا اگر پانچوں دفعہ اس طرح پڑھتا ہوں میرا نفس بھاگنے لگا اس نے کہا نہیں میں اتنا ٹائم نہیں دینا چاہتا میں فس گیا کہ میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں تو میں نے اپنے اوپر ایک اور گرفت کی میں نے کہا ٹھیک ہے فجر کی نماز میں میں نے ایک تسبیح پڑھنی ہوتی ہے میں اس کو ایسی پڑھوں گا جیسے ابھی کہا زہر اثر میں دو پڑھنی ہوتی ہیں اثر والی کو ایسے پڑھوں گا مغرب اشاہ میں دو پڑھنی ہوتی ہیں اشاہ والی کو ایسے پڑھوں گا صحیح ہے اگر آپ کے نفس میں طاقت ہو کے پانچوں دفعہ صحیح پڑھ سکتے ہیں یہ صحیح طریقہ ہے اگر آپ کے نفس میں طاقت ہے پانچ دفعہ پڑھیں آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر آپ کے نفس میں طاقت نہیں ہے جس کو فارسی عربی میں کہتے ہیں چموش ہے نہیں تو وہ باغی ہے نہیں مانتا سرنڈر نہیں کرتا ہے تو اس کو کم سے کم اتنی فلیکسیبیلٹی دے دیں کہ پانچ دفعہ نہیں کرتا کم سے کم ہر نماز میں ایک دفعہ تو کر لے تھائی ہے اور میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ کام کیا آپ کے لئے بہت امپروفمنٹ ہے بہت امپروفمنٹ ہے کم سے کم ایک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف ہر روز کم سے کم چند دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف جائے گا اس کے بہت پوزیٹیو اثرات آپ کے اوپر پڑیں گے یہ ایک پوائنٹ تھا ایک پوائنٹ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ بھی بہت امپورٹن پوائنٹ ہے اگر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ اس سے بہت مزا لے پائیں گے درود بھیجے گا محمد والے محمد میں نے کوشش کر کے شب شہادت پہ یہ کہا ہے کیونکہ بی بی کے نام پر بھی ہے اور یہ تصویح بھی بی بی کے نام پر ہے تو جتنی سپورٹ ایلیمنٹ تھے وہ میں نے سارے جمع کیے تاکہ آپ اور میں کر لیں اس کو کرنا یا نہ کرنا تو اللہ کی ہاتھ میں کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ ایک پوائنٹ ہوگی ہے دوسرا پوائنٹ کیا ہے ہر روز کوشش کر کے چند منٹ کے لیے چاہے تیس سیکنڈ چاہے ایک منٹ چاہے دو منٹ سجدے میں جائیں اور خدا سے بات کرنے کی کوشش کریں خدا سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں ہم جب بھی کسی سے درخواست کرتے ہیں سننے والا کون ہوتا ہے خدا ہے اصلی سننے والا خدا ہے ایک عارف نے بہت اچھا کہا کہا جب بندے بتوں کے سامنے سر جھکا کر مانگتے ہیں نا تب بھی سننے والا خدا ہی ہوتا ہے بت نے تو نہیں سننا ہے کس نے نہیں سننا ہے میں کہا دنیا کے کسی شخص کے پاس جاؤں نہ اور اسے کہوں بھائی میرا یہ کام کر دے اس نے کرنا ہے اس نے سننا ہے خدا نے سننا ہے جب سننا اسی کو اسی نے ہے تو اس کو سناو کیوں نہیں پھر سناو اسی کو آپ کیا کریں تیس سیکنڈ ایک منٹ دو منٹ چار منٹ پانچ منٹ جتنا آپ کے نفس میں طاقت ہے سجدے میں جائیں اللہ سے کلام کریں اچھا اب یہاں پہ ایک مشکل ہے کیا کہیں ایک آدمی میرے جیسے گناہگار ہے وہ کہتا ہے بھائی میں خدا سے کیا بات کروں اتنا حروض گناہ کرتا ہوں میں اپنے لئے کہتا ہوں یہی کہہ دو کہ خدا ہے میں تیرا گناہگار بندہ ہوں مجھے معاف کر دیں میں نے گناہ کیا مثلا فرض کریں ایک آدمی ہے فرض کریں صبح کی نماز قضا ہو گئی کسی بھی وجہ سے صحیح اس نے شیڑی علیہ بنایا تھا ہر روز سجدے میں جائے پانچ منٹ خدا سے بات کرے صبح کی نماز قضا ہو گئی اب وہ شرم کر رہا ہوتا کہتا ہے میں کس مو سے جاؤں خدا کی سامنے میں کہتا ہوں اب بھی سجدے میں جائے اور خدا سے یہی کہے خدا ہے میں کس مو سے تیرے سامنے بات کروں جو کہنا ہے خدا سے کہنے آپ کو مشکل آئیے مسیبت آئیے خدا سے کیوں نہیں کہتے کہیں خدا سے خدا ہے مجھے مشکل آئیے اور خدا سے مانگیں کہ خدا ہے مجھے اپنا بندہ بنا دے ہمیں پر انتہائی نفیس اہلِ بیت کی دعاوں میں سے ایک دعا ہے ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عینِنَ بَدَا یہ جمعہ کسی کے پر بھی ہے اور واحد کسی کے پر ربنا ربی لا تکلنی الى نفسی طرفت عینِنَ بَدَا اے خدایا ایک دفعہ پلک جھپکنے کے لیے بھی مجھے اپنے اوپر نہ چھوڑ مجھے اپنے سے دور نہ کر خدا ہے میں تیرا بندہ ہوں میں گناہگار ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں لیکن میں تیرا بندہ ہوں مجھے دور نہ کر سزا دے یا محبت کرے لیکن مجھے دور نہ کرے مجھے تیرا رابطہ چاہیئے کاش میں اور آپ سجدے میں جا کر یہ کام کر لے خود پر خود میری اور آپ کا رابطہ خدا سے بنے گا یہ رابطہ دنیا تبدیل کر سکتا ہے آپ کے اور میری زندگی تبدیل کر سکتا ہے اور اگر ابھی آپ کے دل پر کچھ اثر ہو رہا ہو تو میں مشورے کی طور پر آپ سے کہوں گا میرا بولنے کا تجربہ بہت ہے کام کا خیشت کم ہوگا لیکن بولنے کا تجربہ بہت ہے بولنے کی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں ابھی اپنے آپ سے وعدہ لے لی جائے گا کہ کریں گے یا نہیں کریں گے آپ اٹھ کے یہاں سے باہر جائیں گے نہ معاملہ ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دل پر تھوڑا سا بھی اثر ہو رہا ہے ابھی اپنے اوپر گرفت کرنے اور اپنے آپ سے وعدہ لے لیں کہ میں ہر روز اس کام کو کروں گا اس سے آپ کی زندگی میں کچھ اور ہوگا ہمارے ایک دوست کے والد فوت ہو گئے انہوں نے میرے بارے میں ایک جملہ کہا اپنی اولاد سے کہا کہ اس نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں کچھ ایسی چیزیں سکھائی ہیں جو زندگی کی سب سے اہم چیزیں تھیں لیکن مشکل یہ ہے کہ آخری لمحے میں میں سیکھ پایا ہوں اس میں سے ایک اس نے یہ سجدے والی بات کیا ہی تھی کہا مورانہ تم نے مجھے زندگی کے آخری لمحوں میں یہ سجدہ سکھایا ہے جو میرے زندگی کے اہم ترین ایسیٹس میں سے ہے دیکھیں مجھے افسوس یہ ہے کہ بہت دیر سے میں نے سیکھا ہے کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گئے تھے صحیح ہے اب میں آپ کی خدمت میں آرز کروں گا ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے ہمیں نہیں معلوم یہ ٹائم کب ختم ہونا ہے جو میں دو پائنٹس آپ کی خدمت میں آرز کی ہیں یہ ایک شاید بچکانہ سی حرکت ہے یعنی یہ بجائے کہ میں کوئی انٹیلیکچول ڈسکشن کرتا آپ کے سامنے بجائے کہ میں آپ کے سامنے کچھ اور کوئی بہت امپورٹنٹ کوئی تھیرٹیکل پائنٹ آپ کے سامنے دیتا میں نے بالکل ٹریکٹیکل پائنٹ دیا اور بھی اس رات دیا ہے جب زیادہ لوگ جمع ہیں اور وہ اس لالچ میں دیا ہے کہ زیادہ لوگ عمل کریں گے ٹھیک ہے اور انشاءاللہ بی بی کا نام بھی ہے اس کی تاثیر ہوگی رود بھیجے محمد وعالی محمد کا اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد محمد وحجل فراجل ہم اور آپ ایک مقابلے میں بلائے گئے ہیں ہم لوگ ایک مقابلے کی اندر شرکت کر رہے ہیں اس مقابلے میں کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے موت کے ہم لوگ ہر روز ایک مقابلے کی اندر ہیں ہر سیکنڈ ایک مقابلے کی اندر ہیں مقابلہ کس بات کا ہے اللہ کے بندے ہیں یا نہیں ہیں ہمارا مقابلہ اس کا ہے اس میں کوئی بریک نہیں ہے کوئی بریک نہیں ہے کوئی دن چھٹی کا دن نہیں ہے ہمیشہ یہ مقابلہ ہے کون سے لوگ جیت سکتے ہیں جو مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے ایک بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھئے گا سکست نہ مانے ہار نہ مانے کتنا ہی شیطان بہکائے ادھر کرے ادھر کرے ہار نہ مانے کچھ کرتے رہے اللہ کیلئے کچھ نہ کچھ کرتے رہے ایک بہت اچھا رائٹر ہے انگلینڈ کے اندر انڈیپیننٹ میں لکھتا ہے رابرٹ فسک نام کر کے اس کا پولٹیکل انیلیسز بہت سٹرونگ ہے میرا بیک گراؤنڈ پولٹیکل سائنسز کا ہے پولٹیکل انیلیسز اس کا بہت سٹرونگ ہے اس کا ویسٹ کے اوپر کرٹیسزم بہت سٹرونگ ہے کبھی بھی آپ کو موقع ملے اس کے آرٹیکل ضرور دیکھئے گا یہ بہت اچھا لکھتا ہے باہرے جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ علیہ دا مسئلہ ہے یہ مسلمانوں کی حمایت میں بہت لکھتا ہے ویسٹ کے اگینس بھی بہت لکھتا ہے کبھی جب امریکہ نے افغانستان پہ حملہ کیا تو یہ رپورٹ کرنے کیلئے مہا گیا رپورٹ کرنے کیلئے مہا گیا وہاں لوگوں نے سمجھا کہ یہ امریکن ہے وہ لوگ امریکن کے بہت انٹی ہوئے تھے انہوں نے اس پہ حملہ کر دیا اب ذرا سوچو ایک آدمی جو ساری زندگی مسلمانوں کو ڈیفینڈ کرتا رہا ہے اکثر ڈیفینڈ کیا اس نے وہ ایک دفعہ مسلمانوں کو ہی ڈیفینڈ کرنے کے لئے ان کے ریجن میں گیا البتہ یہ بیس سال سے زیادہ لبنان میں رہا ہے شیعوں کے ساتھ ایک دفعہ ادھر گیا وہ پکڑا گیا پکڑا گیا لوگوں نے جمع کر کے اس کو مارنا شروع کر دیا کہنے لگا سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل گیا ڈائری موبائل فلاں سب کچھ نکل گیا کہنے لگا مجھے یہ لگا کہ میں اگر بچا تو بچا ورنہ میں گیا عجیب بات یہ ہوئی کہ تھوڑی دیر میں ایک مولوی آیا کہیں سے اس نے اس کو بچا لیا اس سے پہلے کہنے لگا کہ میرا معاملہ ختم ہو چکا ہے اور میری زندگی ختم ہو گئی تو کہنے لگا مجھے ایک جملہ یاد آیا جو مجھے وہاں پر رہنے والے لبنان کے شیعوں نے سکھایا تھا کہنے لگا ان لوگوں نے میں نے خود پڑھا اس کا آرٹیکل اس نے کہا انہوں نے مجھے ایک جملہ سکھایا تھا ہم لوگ بہت تفٹر کنڈیشنز میں ہوتے تھے اور انہوں نے مجھے اس سکھایا تھا کہ دیکھو کبھی سرنڈر نہیں کرنا کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں چلاو سرنڈر مت کرو اپنے آپ کو تو کہنے لگا جب میں بالکل ڈر رہا تھا کہ اب میں مرا تو مجھے اچانک وہ بات یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا ہاتھ پاؤں چلاو اپنی سٹرکل کرو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا کہنے لگا میں نے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے ایک پتھر میرے ہاتھ میں آ گیا میں نے وہ پتھر لے کے یوں یوں کر کے گھمانا شروع کیا ایک دو کو لگ گیا وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے یہ جو بریدنگ اسپیس ملا اس کے اندر وہ مول بھی آیا مجھے نکال کے لے گیا صحیح ہے یہ تو میں نے ایسی آپ کو سنا دیا میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں شیطان کتنا ہی دھوکہ دے اور ہرائے آپ سرنڈر مت ہونا کیوں آپ کے پاس خدا کی امید باقی ہے خدا نے نہیں کہا گناہگار میرے دروازے سے بھاگ جائے خدا نے کہا گناہگار میرے پاس آ جائے میں قبول کروں گا خدا نے کبھی ہمیں دور نہیں بھگایا اور یہ اہل بیتی اتھار علیہ السلام کی تحریمات کے کورز میں سے ہے ایسنس میں سے ہے خدا سے دور مت جاؤ ہمیشہ خدا سے نزدیک ہو خدا نے تمہیں دور نہیں بھگایا تم کیوں بھاگ جاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور بہت ساری عبادتیں کی ایک دفعہ پروردگاہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ تم نے میرے لئے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا ہے میں سب کچھ تیرے لئے کیا ہے اتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس شہر سے دوسرے شہر گیا ہوں فیرون سے لڑا اس سے کیا اس سے کیا سب تیرے لئے کیا اللہ نے فرمایا ہاں یہ اس لئے کیا یہ اس لئے کیا میرے لئے نہیں ہوا ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا ہے پھر یہ بتا میں نے تیرے لئے کیا کرنا ہے تو میں پھر وہ کروں عجیب بات تھی خدا نے فرمایا اے موسیٰ میرے ناراض بندوں کو میرے پاس لے کر آ یہ میرے لئے ہے میرے بندوں سے کہا میں ان کو بہت چاہتا ہوں یہ میرے لئے اتنا خدا آپ کو چاہتا ہے آپ کہیں اور کیوں جا رہے ہیں آپ خدا کی طرف واپس ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون ہمیں خدا کی طرف واپس آنا ہے یہ ہماری ایلٹیمنٹ ڈیسٹینی ہے دنیا میں کیوں نہ آئے مرنے کے بعد کیوں تو آپ اس پہ توجہ دیجئے گا یہ دو پائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اس کو اہمیت دیجئے گا اور پھر آپ کو عبادت کا ایک لطف بھی آئے گا مزا بھی آئے گا آج شب شہادت ہے اور آپ بی بی کے نام پر یہاں تشریف فرمائیں جب آپ کو مشکل پڑے کہ نہیں ہو پاتا آپ کو لگے کہ آپ کو مدد چاہیے خدا اندر اہلِ بیت دیا ہے اس سے بڑھ کر وسیلہ کیا چاہیے یہ کریم لوگ ہیں کریم کسے کہتے ہیں آرمی میں کریم کہتے ہیں کریم کی دو صفت ہوتی ہے کریم کی ایک صفت یہ ہوتی ہے غلطی کر کے معافی مانگو تو کریم انسان معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے اور کریم سے نہ بھی مانگو تو دے دیتا ہے یہ کریم ہوتا ہے سید و شہدہ کریم ہے سید و شہدہ کریم ہے یہ خاندان کریم ہے اور اس خاندان کی مادرِ گرامی کریمہ ہے اہلِ بیعت ہے کریمہ ہے اہلِ بیعت ہے اللہ کے رسول کے پاس اگر کوئی مانگنے کے لئے آتا تھا جب دینے کے لئے کچھ نہیں ہوتا تھا تو ان کو سیدہ کے درب کے اوپر بیج دیا کرتے تھے ہمیں اور آپ کو تو خدا نے بی بی کا درب یوں ہی نصیب کر دیا ہے کیوں ہم نہ مانگیں ہم ان کے درب پہ کھڑے ہوئے اگر آج کی شب آپ تسلیت کس کو پیش کرنا چاہیں گے ایک صاحبِ اعزا ہوتا ہے کوئی اگر کسی کی گھر سے کسی کی مہیت اٹھنے والی ہوتی ہے تو کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ صاحبِ اعزا ہیں اعزا ان کی اعزا ہے تو میں کہوں گا آج صاحبِ اعزا اللہ کا رسول ہے اللہ کے رسول کی بیٹی دنیا سے جا رہے ہیں صاحبِ اعزا امیر المومنین ہے امیر المومنین صاحبِ اعزا ہے صاحبِ اعزا وقت کے امام ہیں وقت کے امام کی جدہ ماجدہ دنیا سے جا رہی ہیں اور اگر آپ کو توجہ دینی ہو تو برادر نے بہت اچھا کیا تھوڑا سا اندھیرہ کر دیا ہے ان اندھیروں میں کہیں ذرا تصور ملائیے گا علی کے گھر میں فاطمہ کا جنازہ اٹھنا ہے جنازہ تیار ہو رہا ہے ہمیں پس روایتیں بہت عجیب ہیں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہہ کے لیے ان کی تشف آبری کے لیے ان کی روانگی کے لیے دنیا سے ان کے جانے کے لیے سیدہ کے جنازے کے اوپر اگر آپ تصور ملائیں آپ میں سے بعض لوگ اکثر لوگ بلکہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں مجھے آدھے ایک دفعہ میں مدینہ میں بی بی کے گھر کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اپنے برابر میں کسی سے کہا کہ یہ وہ دربادہ ہے جو بی بی پر گرہا تھا یہ وہ جگہ ہے جو بی بی پر صرف وہاں تھا اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ان مسائب پر بہت گریہ کیا ہے ایک عجیب واقعہ موجود ہے ہمارے پاس کہتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے میں چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا مولا تشریف فرما تھے کہتا ہے مولا نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ تم کیوں پریشان ہو کہنا لگا مولا میں بہت پریشان ہو آج میں نے ایک منظر دیکھا ہے میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے مولا نے پوچھا کیا دیکھا کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بوڑی عورت تھی وہ مسجد نبوی میں تھی وہ کہیں گر رہی تھی اس نے اللہ کے حضور دعا دی اور کہا بی بی کے نام لے کر کہا لَعَنَ اللَّهُ ذَالِمِكِ اے فاطمہ اے فاطمہ خدا آپ کے ظالموں پہ لانت کریں کہتا ہے جیسے اس بوڑیہ نے یہ کہا وہاں کچھ دشمنانے اہلِ بیت کھڑے تھے انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس کو پکڑ لیا اس کو مارا اور مارنے کے بعد اس کو زندان لے جانے لگے کہتا ہے ہمارے مولا نے جیسے ہی سنا مجھ سے کہا ہم دونوں مل کر اس بوڑیہ کے لی دعا کرتے ہیں گوئے امام کہنا چاہ رہے ہیں جو میری جدہ کے حق میں روئے گا میں اس کے لی دعا کروں گا یہ بھی سیدہ صلی اللہ علیہ کا مقام ہے بی بی نے مسائب کیلئے عجیب جملہ فرمایا ہے فرمایا ہے مجھ پر وہ مسائب ٹوٹے ہیں جو اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتے تو چکنا چور ہو جاتے ہیں میں ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں وہ کون سے مسائب تھے جو بی بی کے اوپر ٹوٹے ہیں تو میرا ذہن کہتا ہے مسائب ایک وہ مسائب ہوتے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں اپنے اوپر لیتا ہے وہ مسائب سخت ہوتے ہیں لیکن کسی بھی انسان کے لیے سخترین مسئبت وہ ہوتی ہے جو اس کی اولاد کے اوپر آ رہی ہوتی ہے اولاد کی مسئبت سخترین مسئبت ہوتی ہے اگر کسی کچھ سیدہ کے مسائب دیکھنا ہے تو ایک لمحے کے لیے وہ وقت سوچے جب تلہ زینبیہ پہ بی بی زینب کڑی ہے نیچے ماں مسائب خوربان ہو رہے ہیں یہ بی بی کی مسائب ہے ایک ماں اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہے کربلا کے میدان کے اندر اس بی بی نے خود بھی مسائب جہنے ہیں ہم اب مسائب کی داستان طبیل ہے بی بی کے مسائب کے معاملے میں ایک روایت صرف آپ کی خدمت میں آنس کروں گا آج کی جیسی کوئی رات ہوگی جب امیر المومنین بی بی کو تشریع جنازہ کے لیے تیار فرما رہے ہیں روایت موجود ہے مولا عمیر المومنین نے بچوں کو بلایا اور کہا کہ تمہاری ماں نے وسیعت کی ہے کہ دشمن میرے جنازے میں نہیں آنے چاہیے فرمایا بچوں سے کہا کہ اے بچوں رو لیکن آہستہ آواز میں رونا بہار آواز نہ جائے اب مجھے نہیں مانوں بی بی زینب سلام اللہ علیہ حق جیسے مولا عمیر المومنین پہلے سے تیار کر رہے تھے کہ زینب غم پر رونا ہوتا ہے لیکن آہستہ آواز بھی رونا ہے بچوں سے کہتے یہ رونا لیکن آہستہ رونا باہر آواز نہ جائے تھوڑی دیر میں عم سلمہ اسمہ بنتے امیز نے دیکھا اسمہ روایت کرتی ہیں اسمہ بنتے امیز روایت کرتی ہیں کہتی ہیں میں نے دیکھا آمیر المؤمنین نے ماما اتار کے زور زور سے رونا شروع کر دیا گویا انہوں نے آمیر المؤمنین سے کہا کہ مولا بچوں کو کہا تھا آہستہ رونا ہے اب مجھ میں جرعت نہیں ہے میں بی بی سیدہ کے مسائب کو کیا بیان کروں راوی کہتا ہے سیدہ کا کرتا ابھی تک خون سے چھپکا ہوا تھا بی بی سیدہ کے مسائب ہیں ایک موقع پہ جنادہ تیار ہو جاتا ہے جب تنادہ تیار ہو جاتا ہے ملعا من المومنین دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں کہتے ہیں اپنی ماں سے الویدہ کر لو میرے اندر جرعت ہے کہ میں کہوں کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے الویدہ کرے تو کیا ہوتا ہے دونوں شہزادوں کو بلاتے ہیں بی بی سیدہ میں موقع سنگ کو بلاتے ہیں کہا اپنی ماں سے الویدہ کر لو یہ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ہے امام بد روایت موجود ہے ملعا من المومنین روایت فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک موقع کی اوپر ہوا کہ سیدہ کے رونے کی آواز آئی بندے کفن ٹوٹے سیدہ نے دونوں شہدادوں کو اپنے سے چپٹا لیا ندائے غیبی آئی اے امیر المومنین بچوں کو ماں پر سے اٹھاؤ ورنہ یہ آسمان ٹوٹ جائے گا امیر المومنین نے بچوں کو جدا کیا سیدہ کو الودا کیا لیکن ابھی ہم نے دیکھا کہ شہزادوں نے سیدہ کو الودا کیا ہے لیکن کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو الودا کہہ سکتی ہے شہزادوں نے الودا کر لیا ہوگا اس کے بعد بی بی کا جنازہ اٹھا ہوگا لیکن ہمارے پاس دو الودا اور موجود ہیں عزیزوں دو الودا اور موجود ہیں جو سیدو شہدہ نے اپنی ماں کے لئے کی ہے ایک وہ الودا تھا جب سیدو شہدہ مدینہ سے رخصت ہو رہے تھے ہمارے پاس روایت میں موجود ہیں سیدو شہدہ اپنے والدہ کی قبر کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں کچھ علماء اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جب اللہ کے رسول کو البدہ کرنے لگے تو سیدو شہدہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے روزہ رسول تک گئے تھے